آج ہم ایک بہت ہی میں امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے سیاسی شعور کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے تو اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو جہاں ایک طرف ہم حکمران طبقے کو جس میں کہ آپ کے جاگردار، سرمایہ دار، سیاسی پیر، مافیز، قبائلی سردار یہ سب شامل ہیں ہم ان کو پاکستان کی پسمانگی کا غربت کا یہاں پہ جو بھوک ہے لاچاری ہے ایکسپلوائٹیشن ہے لوگوں کی سپریشن ہے ہم ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو عام لوگ ہیں ان میں جو سیاسی شعور کا فقدان ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے یہ پریویل کر رہا ہے کیونکہ یہی لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جو کہ بار بار ووٹ دے کے انہی جاگرداروں سرمایہ داروں حکمرانوں کو بار بار اسیمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو برابری پارٹی پاکستان کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عام لوگوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر نہ پارٹی بڑی ہو سکتی ہے نہ پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے اور نہ ہم اپنا منشور لاغو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو لیکن سیاسی شعور کیا ہوتا ہے اب اس کی بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے ایک بات تو ہوتا ہے کہ شعور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپ کی ذہنی یا دماغی آپ کی ایک ایفرٹ ہے یا اس کا تعلق آپ کے دماغ اور ذہن سے ہے مطلب یہ ایک شعور جو ہوتا ہے وہ ایک فکری سرگرمی فکری عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے صرف جذبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ایک جو دیفنیشن یا اس کی جو تعریف ہے جب مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے میں انگلش میں پہلے بتاتی ہوں کہ an individual's ability to critically analyze the political, social and economic forces shaping the society and understands one's status in it یعنی ملک میں سماجی, سیاسی اور معاشی قوتوں کا جائزہ لینا اس کو تنقیدی نظر سے پرکھنا اس کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونا اور پھر اس پورے سسٹم میں اپنے مقام کا تعیون کرنا اس کو ہم کہیں گے سیاسی شعور کسی بھی سماج میں یا معاشرے میں افراد کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ پیداواری عمل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو productive forces ہوتی ہیں وہ define کرتی ہیں کہ ان کے آپس میں relationship کیا ہوگا جیسے ہاری کا جاگردار کے ساتھ ہوتا ہے یا مزدور کا factory کے مالک سے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ سیاسی شعور ہوتا ہے یہ صرف افراد کا نہیں ہوتا بلکہ ایک collective بھی شعور ہوتا ہے جو کہ سماج میں یا معاشرے میں آپ سمجھ لیں کہ ایک پورے جو آپ کا تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک collective thinking ہوتی ہے ان کی ایک understanding ہوتی ہے اور اس سے بھی جو system ہے وہ یا بدلتا ہے یا وہ جمعوت کا شکار ہوتا ہے اور سیاست کیا ہے سیاست دراصل ایک process ہے یا وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ کسی بھی گروپ میں وہ چاہے خاندان ہو چاہے قبیلہ ہو چاہے ذات برادری ہو قوم ہو ملک ہو اس میں وہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں مطلب وہاں پہ power relations جو ہیں اس کا تعین ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے فیصلہ کون کرے گا اور وہاں سے ہی وسائل کی تقسیم کا فیصلے ہوتے ہیں مطلب کس کو کتنا ملے گا تو پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں کہ عام لوگوں کو نہ فیصلے کا اختیار ہے نہ ان کو وسائل میں کوئی حصہ ملتا ہے اور اس پہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس پورے نظام میں کہا یا تو ان کی forces کا نہیں پتا اور یا پھر یہ کہ یا تو وہ اس پہ مطمئن ہے کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ یہاں پہ عام لوگوں کا نہ سیاسی فیصلے کرنے میں کوئی اختیار ہے اور نہ ہی ان کا وسائل میں کوئی حصہ ہے یہ جو میں نے بھی کہا نا کہ یہ ایک نظام ہوتا ہے جس میں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار دولت کی تقسیم جو ہے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اب جو معاشرے میں جو آپ کے نظریات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں جو روئیے ہوتے ہیں اس میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم جو غیر منصفانہ ہے کیا اس کو قبول کر لیا گیا ہے کیا اس کو accept کر لیا گیا ہے کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے تو اگر آپ بلکہ بعض جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں تو اس کو نہ صرف کہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو ایک نیکی اور پارسائی کا پیمانہ بھی سمجھا جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ سبر شکر کر لیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں مطمئن ہو جائیں جو بھوک ہے غربت ہے بیماری ہے بے روزگاری ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سبر کریں یہ آپ کے اچھے دن بھی آئیں گے یا آخرت میں آپ کو اس کا عجر ملے گا آپ کو سبر کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کو قدرت کا نظام سمجھ کے قسمت کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو وہاں اس طرح کے معاشروں میں یہ جو نائنصافی ہوتی ہے یہ انسٹیوشنلائز ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ یہ اس نظام کا ایک پارٹ ان پارسل ہو جاتا ہے جس کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرتا اور یہ سٹیٹس کو کا حصہ بن جاتی ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہاری ہے وہ جاگیدار کے کنٹرول کو ایکسپٹ کرتا ہے جو مزدور ہے وہ اپنے مالک کے فیصلے قبول کرتا ہے اس کی حاکمیت کو ایکسپٹ کرتا ہے جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سردار کی بالا دستی کو قبول کرتے ہیں اور پاکستان میں جو عام لوگ ہیں وہ اس وقت کے جو حکمران ہیں آپ کے ان کے ہر عمل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہر زیادتی کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو کئی لوگ اپنی قسمت کا لکھا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ تبدیلی کے خواہش مند ہوتے ہیں نہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کو تیار ہوتے ہیں ان کی اپنی جو ایسپریشنز ہوتی ہیں اپنی خواہشات ہوتی ہیں اپنی ضروریات ہوتی ہیں ان کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو وہ برکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام میں ہی رہیں گے اور اسی کو کسی نہ کسی طرح ہمیں اسی میں گزارہ کرنا پڑے گا اور ہر چیز جو ہے وہ آخرت پہ ڈال دی جاتی ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اس کا صلح ہمیں آخرت میں ملے گا اور بہت سے لوگوں کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دولت مند لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کا ظلم کا جو حساب ہے وہ آخرت میں چکانا پڑے گا تو اس دنیا میں ان کے خلاف جد و جہد کو ایک طرح سے رد کر دیا جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی شعور یہ جو ہم آگہی کہتے ہیں سیلف ریالیزیشن کہتے ہیں یہ کیسے پیدا ہوتی ہے مطلب ظاہر ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ تو اس میں یہ شعور نہیں ہوتا اور ہر ایک میں یہ شعور برابر بھی نہیں ہوتا تو جو اصل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کے سماجی سیاسی اور معاشی حالات ہوتے ہیں وہ اس شعور کو شکل دیتے ہیں یا اس کو شیپ کرتے ہیں یا اس کا تعین کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کا سیاسی شعور کس لیول پہ ہوگا تو جب حالات بدلتے ہیں تو شعور بھی بدل جاتا ہے اور اس کی مثال پاکستان میں آپ کے سامنے ہے مطلب پاکستان کا قیام ہی اس لیے ہوا کہ مسلمانوں میں یہ ایک شعور پیدا ہوا کہ اب ہندووں کے ساتھ ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا اب آپ اس کو ٹھیک کہیں غلط کہیں لیکن بہرحال ان میں یہ نہ تصرف کہ انفرادی بلکہ کلیکٹیولی ایک شعور پیدا ہوا اور اس کے لیے انہوں نے وہ سٹرگل کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام ممکن ہوا تو پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب ایوب خان کا دور تھا مطلب سکسٹیز کی سیونٹیز کی دہائی تھی وہاں اس وقت جو ایوب خان کی سنتی جو پالیسی تھی اس کے نتیجے میں جب دیکھا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتقض ہونا شروع ہوئی ہے اور یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان میں بائیس خاندان ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں یا پاکستان کے مالک ہیں تو اس وقت لوگوں میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا تھی وہاں پہ بھی لیفٹ کی تحریکیں تھی وہاں پہ بھی مزاہمتی تحریکیں چل رہی تھی تو اس کا بھی امپیکٹ ظاہر ہے کہ پاکستان پہ ہوا تو اس کے نتیجے میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مطلب ہر شعبے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر عامریت کا خاتمہ کیا اسی کے نتیجے میں ظل فکار علی بھٹو ایک لیڈر کے طور پر ابرے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی کا قیام جو تھا وہ ممکن ہوا اور انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے ایک تبدیلی کی مطلب عامریت کو ختم کیا اور عام لوگوں کو انہوں نے definitely اس وقت ایک شعور دلوایا انہوں نے ان میں ایک sense of respect پیدا کی اپنے لئے لیکن unfortunately پھر کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کو فانسی ملی اور اس کے بعد زیادہ الحق صاحب کا دور شروع ہوا اس زمانے میں افغانستان میں روس اور امریکہ کی جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں USSR جو تھا اس کو وہ dismantle ہو گیا اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں نکلا کہ امریکہ جو تھا وہ ایک سول سپر پاور کے طور پر ابرا اور امریکہ کیونکہ ایک کیپٹلس ملک ہے اس وقت پھر پورے پوری دنیا میں جو نیو لیبرالزم تھا جو ایک نظریہ تھا معاشی نظریہ تھا اس کو پوری دنیا میں فورس کیا گیا اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا تو اس کی جو رجت پسند فورسز تھی ان کا پھر غلبہ ہوا اور پاکستان میں ان فیکٹ اس زمانے سے ایک طرح سے سیاسی جمود تاری ہوا پورے معاشرے پہ کیونکہ لیفٹ کی فورسز کو یہاں پہ چن چن کے ختم کیا گیا ان کو کچھلا گیا لوگ باہر چلے گئے جو بھی کچھ ہوا آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت سے لے کے اب تک جو معاشرے پہ جمود ایک تاری ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک میں تب سے کوئی بڑی سماجی یا سیاسی تحریک نہیں اُبھر سکی ٹریڈ یونینز بھی ختم ہو گئیں جو چھوٹی موٹی ان کی کسانوں کی تحریکیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں طلبہ کی تحریکیں ختم ہو گئیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیاسی جمود کو ختم کیسے کیا جائے کیا ہم انتظار کریں آپ کے کوئی اور حالات بدلیں گے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ہم دعا کریں اس کے لیے کیا کرنا چاہیئے کیونکہ اس وقت ہمیں کوئی راستہ ڈھوننا تو ہے ان حالات میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں مہنگائی ہے غربت ہے بھوک ہے اور وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے تو بات یہ ہے دراصل کہ افراد کے پاس بھی قوت ہوتی ہے کہ وہ خود سمجھیں اس کو بعض لوگ جو آپ معاشرے نے جو ان کو سمجھا دیا ہوتا ہے سکھا دیا ہوتا ہے اس سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہر معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بالتر ہو کے سوچتے ہیں جو ان زنجیروں سے جو کہ ڈاغمز ہوتے ہیں جو روایتی کہانیاں ہوتی ہیں جو اس وقت کے جو نظریات ہوتے ہیں ان سے وہ نکل جاتے ہیں وہ زنجیریں کٹ لیتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں ان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ اس دنیا کو اور اس ملک کو خاص طور سے پھر وہ ریالسٹیکلی آپ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اور پھر اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے اور یہی لوگ جو ہیں یہی لوگ معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں یہی لوگ ہیں جو معاشرے میں پھر سٹرگل کرتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں باقی لوگوں کو ایک تبدیلی کی طرف جو کہ جس میں کے ایک ایک ایسا سسٹم آئے جو پچھلے سسٹم سے بہتر ہو اس پراسس میں کیونکہ ظاہر ہے ایک فرد بھی ایک معاشرہ بھی کوئی ڈیڈ فورسز تو نہیں ہوتے یہ دونوں لیونگ فورسز ہوتے ہیں تو جب فرد اپنے کے اندر تبدیلی آتی ہے معاشرہ اس حساب سے معاشرے میں بھی تبدیلی آتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بدلتے ہیں معاشرہ بدلتا ہے تو آہستہ آہستہ تو برابری پارٹی پاکستان کیونکہ ایک نئے معاشرے کی ایک نئی دنیا کی تعمیر کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام اس ملک میں رائج ہے اور اگر وہ چلتا رہے گا تو اس ملک کے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے ان کی منگیں ان کے خواب ان کی جو خواہشات ہیں ان کے جو جو بھی ایسپریشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ان میں سیاسی شعور بیدار کیا جائے تو نظام بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں تو ہمیں برابری پارٹی پاکستان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کا رول دا کریں جو اس معاشرے کو سمجھیں یہاں پہ دیکھیں کہ سیاسی کنٹرول کس کا ہے معاشی کنٹرول کس کا ہے سماج میں کس کا غلبہ ہے اور پھر ان کا آپس میں تعلق دیکھیں ان کا پھر سیاسر سے تعلق دیکھیں اس تعلق سے وہ یہ دیکھیں کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور وہ فیصلے کس کے مفاد میں ہو رہے ہیں پھر یہ دیکھیں کہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کیسی ہے کس کو کتنا مل رہا ہے کن لوگوں کو بہت زیادہ مل رہا ہے کن لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور اس نائنصافی پہ وہ غور کریں اور پھر اس کو بدلنے کی کوشش کریں اور اس لیے برابری پارٹی پاکستان چاہتی ہے کہ اسی کے لیے برابری کا نظام قائم کرنا بہت ضروری ہے اسی کے لیے لوگوں کا متحرک ہونا ضروری ہے اسی لیے لوگوں میں سیاسی شعور کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے تو آئیے ہم سب مل کے یہ کام کریں کیونکہ یہ اکیلے اکیلے سے ممکن نہیں ہے تو برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور اس جد و جہد کا حصہ بنیں بہت شکریہ